موسیقی 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 شہر کے لئے لپکشائی کرتے ہیں تو بز میں اہلِ نظر بھی ہوتے ہیں اور تماشائی بھی ہوتے ہیں انہوں نے نات لکھتے ہوئے اپنے ڈل کے تمام جذبات کو بھی سمو دیا اور ان باتوں کا بھی خیال رکھا کہ اس کے کس قائدے تو اور کس کرینے کے ساتھ اپنے جذبات کو منصہ شہود پہ لانا ہے اس بات کا انہوں نے خاص طور پہ خیال رکھا میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے ان کے بارے میں لبکشائی کے لیے حکم فرمایا ان کی شخصیت کا یا ان کے شیری محاسن کا میں ادراک تو نہیں کر سکتا لیکن وہ جذبات جو اپنے دل میں رکھتا ہوں اس کے اظہار کے لیے اور انہیں نظران عقیدت پیش کرنے کے لیے میں اس وقت یہاں حاضر ہوں میں اپنے آپ کو باقاعدہ طور پر ان کا شاگرد سمجھتا ہوں اگرچہ وہ مجھے میری صلاحیتوں سے مطمئن نہ ہونے کی وجہ سے یا میری نسبت کی وجہ سے مجھے باقاعدہ طور پر اپنا شاگرد نہیں سمجھتے تھے لیکن میں انہیں باقاعدہ طور پر اپنا استاد سمجھتا ہوں سبحان اللہ میں آپ کے سوال کا انتظار کیے بغیر اپنے جو جذبات ہیں میں چاہتا ہوں نہیں نہیں آپ کرتے رہے ہیں بہت اچھا لگ رہا ہے اور میں سوال آپ سے موقع آنے پر کر لوں گا شکریہ آپ کہیے حضرت حفیظ طائب رحمت اللہ علیہ کے کلام کو آپ پڑھیں بہت سی ناتوں میں مکتے میں ان کا تخلص ہے بہت سی ناتوں میں نہیں ہے اس کی وجہ کیا ہے حضرت حفیظ طائب رحمت اللہ علیہ نے جو ناتیں مدینہ طیبہ میں لکھی ہیں ان میں اپنا تخلص استعمال لیں گی کیا بات سبحان اللہ بہت خوب یہ عدب کی ایسی جیت ہے جس سے ہر شاعر آگاہ نہیں ہے کیا بات تو یہ چیزیں جو ہیں ہر شاعر کے ہاں اور ہر صاحب اشکو محبت کے ہاں نہیں ملتی ہیں حفیظ طائب صاحب کے ساتھ جو آپ کا جو گہرہ تعلق آپ کی گفتگو سے بھی اس کی اکاسی ہو رہی ہے مجھے یہ بتائیے کہ شاعری میں ناتیا شاعری میں بالخصوص ہم دیکھ رہے ہیں کہ جہاں خوشی کا رنگ بھی ہے اور غم کا بھی ہے درد بھی ہے سوز بھی ہے حفیظ طائب صاحب کے ہاں یہ سارے رنگ ملتے ہیں درد اور سوز غالب کیوں ہے بہت زیادہ جناب میں سمجھتا ہوں یہ ساری دین ہے یہ ساری دین ہے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ان میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا اور یہ درد و سوز تو خیرات ہے سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کی اور انہوں نے حسن کائنات کو اور کائنات کی ہر ایک حسین چیز کو سرکار کے حسن کی خیرات سمجھائے کیا بات سبحان اللہ اور ان کے کلام میں جامعیت بہت ہے وہ جب شیر لکھتے ہیں تو ان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ اس کو اس طرح سے جامع بنایا جائے کہ کوئی چیز باقی نہ رہ جائے میں ایک ان کا شیر اسی حوالے سے عرض کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک شیر لکھا اور آیہ مبارکہ کو پیش نظر کر کے لکھا اور اس کے جو مفاہیم ہیں ان کو اپنے شیر میں سمونے کی کوشش کی اور بہت بڑی حد تک کامیاب ہوئے وہ ہے آیہ مبارکہ اب اس کو کس طرح اپنے شیر میں بسمو رہے ہیں فرماتے ہیں کدسیو انسو جاہ ہوئے کدسیو انسو جاہ ہوئے ذاتِ احد کے ہم نوا کیا بات ہے کیا بات ہے کیا خوبصورتی ہے بات ہے کدسیو انسو جاہ ہوئے ذاتِ احد کے ہم نوا زمزمہِ درود ہے فیضِ اتم کا سلسلہ کیا بات ہے سبحان اللہ اب یہ دیکھئے کہ جو آیہ مبارکہ درودِ پاک پہ ہمیں حکم ملتا ہے جس کے ذریعے سے اس کو کس طرح سے آپ بیان کرتے ہیں اور میں ان کی ایک جرت کو سلام پیش کرتا ہوں کہ وہ ماہ تاب کو عشقِ رسول کی بنیاد پر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتے ہیں کہ ماہِ عرب کے آگے تیری بات کیا بنے واہ واہ کیا بات ماہِ عرب کے آگے تیری بات کیا بنے اے ماہ تاب روپ نہ ہر شب بدل کے اس سے تعلق رکھنے والا ایک واقعہ میں شاید حضرات کو کہ سامنے نہیں ہوگا میں آز کرتا ہوں کہ جس طرح نجمی صاحب فرما رہے تھے کہ ان کی حضرت حافظ افضل فقیر رحمت اللہ تعالیٰ کے ساتھ بڑی محبت تھی وہ فرماتے ہیں حضرت حفیظ طائب کہ جب میں نے یہ شیر لکھا تو حضرت افضل فقیر نے مجھے کہا کہ بھئی تم بڑے حقیقت بسند شاعر ہو تو مبالغے سے گریز کرتے ہو تو یہ شیر جو ہے نا اس کو ذرا نکال دو تو بہتر ہے اسی شیر کو اسی شیر کو میں نے کہا میں اکثر آپ فرماتے تھے میں نے اکثر ان کے سامنے زید نہیں کرتا تھا لیکن اس شیر پہ میں نے زید کر دی کہ میں اس کو نہیں نکال سکتا ہے یہ میرے دل کی آواز ہے حافظ افضل فقیر چلے گئے دوسرے دن یا تیسرے دن یا چند دنوں کے بعد صبح صبح دستک ہوئی تو آپ فرماتے ہیں میں نے دیکھا حافظ افضل فقیر میں نے کہا صبح صبح کیسے کہنے لگے یا رات بھر مجھے چین نہیں آیا کہ میں نے ایسا کیوں کہا میں تمہیں منع کرنے آیا ہوں کہ اس شیر کو نہ نکال کیا بات سبحان اللہ سبحان اللہ تو اب یاد رفتگان کے بھی حمد نہیں رہی یاروں نے اتنی دور بسائی ہیں بستیاں موسیقی